بلکل یہ ہے ہماری باڈی کا بڑا پریویٹ سا پاٹ ہوتا ہے تو اس سے ہر کسی کے سامنے ڈسکس نہیں کیا جاتا ایسی بات ہے ہی نا 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 یہ تو شرم کی بات ہوگی تو آپ تو کیسے کسی کے سامنے ایسی کوئی بات کر سکیں میری فیملی میں ایک دو لیڈیز کو بریسٹ کینسر کا ایشو رہ چکا ہے تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا لیکن خود ہاتھ لگانے سے یعنی کہ جب فیل ہوئی تھی تو میں نے جلدی سے اپنی مدر کو بتایا جب مجھے پتا چلا تو مجھے بہت ڈر لگا میں اتنی ڈر گی تھی میں نے کہا کہ میں نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے اگر میں اتنی ڈر گی ہوں تو میری فیملی تو بلکل مر جائیں گے پھر جب لوگوں کو پتا چلتا ہے تو لوگ عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں کہ کیسے ہے کیا ہے کیسے نہیں ہے تو اس وضع سے لوگوں سے اس جیس کو چھپا کے رکھا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر عورتیں ایک نومکلی ڈپینڈنٹ ہیں آتنیوں پہ ان میں شرم آتی ہے ان کو ڈاکٹر سے چک کرانے میں شاید اتنی شرم نہیں آتی پر ان کو اپنے گھر کے مرتوں کو بتانے میں شرم آتی ہے وہ بیٹے کو بتائیں ہے بھائی کو بتائیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے حالانکہ وہ نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کو نہ چھپاتی تھی کھلے کپڑے پہن کے کہ نظر کسی کو پتا ہی نہ چلے لوگ جو ہیں وہ سوچیں گے کہ کوئی ایلین اندر چھپایا ہوگا ہے کیا ہے یہ بلکل فرق ہے باقی لڑکیوں سے مجھے یہ لگنے لگ گیا تھا لوگ اس لیے جھکتے ہیں کیونکہ یہ خطرناک برد ہے بیماری بھی خطرناک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے اس بیماری کا علاج ہے آپریٹ کریا ہے اور اس کے بعد اب کیمو تھرپی ہے اس کے بعد یہ ریشنز کا پروسس ہے تب جا کے ٹریٹمنٹ ہتم ہوئے وہ سائز اتنا بڑھ گیا تھا کہ تکلیف ایسے ہوتی تھی جیسے زور سے کسی نے اس کے اندر کوئی چیز سٹاب کی جس عمر میں مجھے ہوا تھا تو میری فرینڈز وغیرہ کہتی تھی کہ اس کی شادی کروانی ہے تو میں نے کہا اچھا ان کو بتانا ضرور ہے کہ یہ کینسر ہے تو میں نے کہا نہیں بعد میں بتا دینا پہلے نہ بتا تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہو آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ نہیں اگر بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے اگر کسی کو بعد میں بیماری ہو جائے تو بہت سے لوگ جو ہے اس ڈڑ کے مارے نہیں بتاتے کہ رشتہ نہیں ہوگا بچی کا ڈاکٹروں کو بھی ایجوگیٹ کرنا ضروری ہے کہ ینگ لڑکی میں ضروری نہیں کہ سادھی گلٹی ہوگی پریگننسی والے کینسر دودھ پلاتے وقت کینسر جو ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت ایک کامن مسئلہ ہے کہ جب پریگننسی میں یا دودھ پلاتے وقت ان کو کینسر یا کوئی گلٹی ہے تو بہت دفاع ان کے گھر کے بڑے بوڑے یا گائنیکالیجسٹ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ایسے ہو جاتا ہے اور وہ اسے چیک نہیں کراتے اور وہ جو دو تین چار مہینے بعد جب بائی دی ٹائم وہ آتے ہیں تو وہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے جیسے کہ ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ بہت تیزی سے بھڑا ہے یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی رکھنا پرائیوٹ پارٹ ہے تو اس کو بودھ اجزمائن کریں ان کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اگر آپ کو کبھی تکلیف ہو یا کوئی آپ کو فیل ہو کہ کوئی آپ کی بوڈی میں ڈیفرنس آ رہا ہے یا کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو آپ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں چیک کروائیں اس کو ایسے مت چھوڑیں اگر وہ بڑا ہو گیا یا خدا خواستہ اور زیادہ خراب ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں افسوس ہو کہ علاج نہیں کروایا